اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں اسمان برد اس وقت ہم زمان پارک میں مجود ہیں جہاں پر عمران خان سب کے بھانجے شیر شاہزہ مجود ہیں جنہوں نے یہاں کی کمانڈ سب آلی ہوئی ہے تو سر بتائیے گا کہ ریلی نکالے گی آپ کے کمانڈ بھی کر رہے تھے لے کے بھی جا رہے تھے جس مقصد کے لیے نکالے گی تھی پورا ہو گیا ہے اب آپ سب خوش ہیں جی ابھی تو خوشی بالکل ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے جو سٹینڈ لیا ہے اور انہوں نے کیونکہ ہمارا یہ عوام کا جو رد عمل تھا یہ ان کو یہی خوف تھا کہ خان صاحب کو کسی طرح احراست میں رکھ کے ان کو کسی طرح جانی نقصان نہ پچھا سکے تو یہ ہم بڑے خوش ہیں کہ جس طرح چیف جسٹس نے الیکشن کے لیے سٹینڈ لیا ہے اس طرح چیف جسٹس نے یہ غیر قانونی جو غوا کیا گیا تھا خان صاحب کو ان کے لیے سٹینڈ لیا ہے تو ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں ان کے ڈیسیجن سے سر کئی کارکنان کو پولیس نے حراست میں لیا ہے کئی کارکنان لا پتہ بھی ہیں ان کے بارے میں پارٹی کی عادت کیا کر رہی ہے جی بلکل ابھی کیونکہ جس طرح کے دو تین گزرے ہیں تو اور انہوں نے کافی آپ کی سیکنٹیر لیڈرشپ کو آپ کے سینئر لیڈرشپ کو انہوں نے ساروں کو اٹھایا اور اغواہ کری جا رہے ہیں ہم بھی لوگ تو ابھی ابھی دیکھتے ہیں ری گروپ کرتے ہیں خان صاحب آگے رد عمل بتائیں گے جہاں تو جو میری انڈرسانڈنگ ہے آپ کے لوئرز تحریک انصاف کے لوئر ونگ ایکٹیویٹ ہوگا اور لوئرز سارے دیکھیں گے کہاں کا لوگ سارے گرفتار ہیں اور اور اس پہ پھر وہ کام کریں گے ان کو نکالنے کے لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری کل ادم قرار دے دی گئی ہے اس کے بعد اب کارکنان کو کیسے متحرک رکھا ہوئے کیا بتایا جا رہا ہے کہ احتجاج نہیں کرنا انتظار کرنا ہے کیا کہا گیا دیکھیں ابھی تو جشن ہے تو جو پہلے آپ کے جسنا عوام پہلے نکلی تھی خان صاحب کی اس غیر قانونی خواہ کے خلاف اب لوگ اب نکلیں گے خوشی منانے کے لیے تو آپ جب میجے تو میں تو پرسنلی خوشی تب بنا گا جب خان صاحب ادر زمان پا کمارے پاس ہوئے انشاءاللہ تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتے جس طرح کے اب وہ خان صاحب اور پاکستان جس طرح کے اناثر سے ڈیل کر رہے ہیں کہ آپ کے پی ڈی ایم جس طرح کی حرکتیں کرتی ہے اور ان کے سلطکار جس طرح کے وہ ہیں اور جس طرح کے وہ حربیں استعمال کر سکتے ہیں وہ ان کا کچھ پتہ نہیں وہ سپریم کورٹ کی الیکشن کی ڈیسیجن کو تو مان نہیں رہے تو اللہ کرے کہ وہ ان کی جو سپریم کورٹ کی یہ ڈیسیجن کو مانے اور کوئی اور ایسی حرکت نہ کریں جو نقصان پہنچے سر بتائے گا کہ ماں کے بعد بہنیں ہوتی ہیں جو بھائیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں خان صاحب کی بہنیں ان کے لیے کتنی دعائیں کر رہی تھیں جب وہ گرفتار تھے جب وہ ان کو حراست میں لیا گیا تھا ابھی کتنی خوشی ہے فیملی میں نہیں بلکل ہے دیکھیں میں اگر پرسنلی کیسے کوئی ہم بے بسی تو تھی کیونکہ ہم لاہور میں اور اسلامباد میں ایک دم سے پہا چلتا ہے رینجرز نے اٹھا لیا ان کو اور جس طرح اٹھایا جس طرح گھسیٹا گیا تو بہت بے بسی تھی اور کوئی انفرمیشن ہی نہیں تھی آپ کو کوئی انفرمیشن نہیں تھی کیسے ہیں کوئی ان کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی کتنا تشدد دو ہے تو بے بسی تھی بے بسی تھی بہت پہنوں کو کتنا درد تھا دیکھیں درد بے بسی تھی آپ کو سمجھے اندھی کیا کرے انسان اور آپ یہ اتجاز ہی کر سکتے تھے اس چیز کے خلاف اور اب اب پتہ چلے اب انفرمیشن آئی ہے کہ وہ ابھی ڈاکٹر فیصل ان کو ملیں گے تو وہ ہی بتائیں گے کیا ان کو میڈکلی کیا ان کو کیا کیا ہوئے ان کی ٹانگ اگر ٹھیک ہے یا ان کو بیچ پہ وہ کہہ رہے تھے کلب ان کو بیمار بخار بھی ہو گیا تھا تو یہ اب ابھی وہ جب ملیں گے تب ہی پتہ چلے گا فیملی میں کوئی جشن ہو رہا ہے اب کی امران خان صاحب کی ابر رہائی پہ جی بلکل خوشی تو ہے بلکل خوشی تو ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم بلکل جانتے ہیں کہ اس ٹارٹس کو جس طرح پاکستان چلتا رہا ہے خان صاحب پاکستان کے لیے جس طرح لڑکے کھڑے ہوئے ہیں اس چیز کے خلاف وہ ایسے ناصر ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کہتے ہیں نا کہ جشن پریمچور پرسنلی مجھے خوشی تو ہو رہی نا فیملی میں بلکل ہاں تسلیب بہتر بلکل ہوئی ہے لیکن اصل خوشی تو تب ہی ہوئے گی جب خان صاحب ہمارے پاس ہوئیں گے اب ان کارکنان کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں جی یہ تو پارٹی کی عادت کی طرف سے ردعمل آئے گا کہ کیا کرنا چاہیے وہ ان کے انسٹرکشنز ہوئیں گے لیکن ابھی تو یہی میں یہ کیسے تو کہ آپ سارے جشن بنائیں کہ چیف جسٹس کی ڈیسیجن کے خان صاحب کے لیے اور چیف جسٹس نے ڈیسیجن لیا خان صاحب سے آپ کی آخری بات کیا ہوئی تھی جب وہ یہاں سے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے پر وہ جنجر نے پکڑ لیا کوئی بات چیت کی کرتے گئے تھے میں ان کو ایک رات پہلے ہی ملا تھا میں نے ٹیوزر کو اگلے دن پتہ جلا کے پیشی ہے تو مجھے یہ بتا کہ جب برات کو بھی پیشی دی تو میں نے پہ منگل کو نہیں گیا تھا میں نے کہا میں جب برات کو جاؤں گا تو ان کے ساتھ ایسی بات ہو رہی تھی ایک رات پہلے ایسی بات ہو رہی تھی ایسی کوئی چیز کے بارے میں نہیں تھی کہ کوئی ڈاؤٹ تھا کہ مجھے گرفتار کر لیں کہ اس سوال سے ڈاؤٹ فل تھے وہ نہیں ایسی وہ ان کو اگر کچھ ڈاؤٹ پی ہوتے ہیں پوزیٹیو رہتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ جس طرح کے ان کو بھی جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل وہ کر رہے ہیں اور وہ کس لیول پہ جا سکتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے تو وہ ہر وقت پوزیٹیو رہتے ہیں